محمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلت اقدتم من لسانی یبقہ قولی علیہ سبحانہ وتعالی نے بہت سے مخلوقات کو پیدا کیا لیکن انسان ایک بالکل یونیک اور الگ اور بہترین چیز ہے جس کے لئے باقی تمام چیزیں بنائی گئیں اس دنیا میں انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لئے اتنی نعمتیں جن کو انسان گر نہیں سکتا ہمارے کھانے پینے کے لئے صرف کھانا پینے نہیں بھوک مٹانا نہیں زبان کے ذائقے کے لئے ہمارے قبط شامہ یعنی ہماری سننے کی حصے اس کے لئے بے شمار خوشبویں زبان کے لئے بہت سے ذائقے آنکھ کے دیکھنے کے لئے بہت سے رنگ اور اسی طرح ہماری جذباتی ضروریات کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے انسان پیدا کیے کہ جن کے لئے ہمارے دل میں محبت ڈالی ہمارے بچے شاہر بہن بھائی والدین دوست احباب اور بہت ساری لوگ پھر اسی طرح انسان کی جو کہ عقل دی گئی غور و فکر کی صلاحیت دی گئی تو انسان کی ذہنی عقلی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اس کے اندر غور و فکر کی جو عادت ڈالی گئے اور مختلف چیزوں کے بارے میں سوچ بچار کرنا یہ بھی ایک یونیک صلاحیت ہے جو دوسری جانوروں کے اندر دوسری کرییشن کے اندر نہیں ہے اور پھر غور و فکر کے اتنے فیل اور اتنی چیزیں کہ اگر انسان صرف ایک ایٹم پر ہی غور کرنا شروع کرے تو انسان کی عقل حیران ہو جائے یعنی کوئی انتہا ہے ہی نہیں یعنی انسان کہ جہاں ایک طرف طاقت دی گئی قوت دی گئی جسمانی طور پر وہاں ذہنی طور پر جو صلاحیتیں عطا کی گئیں اور باقی بھی جو سب صلاحیتیں ہیں ان کا میکسیمم یوز کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اتنے وسیع مجالات یا اتنے مختلف طرح کے مواقع اس کو عطا کیے ہیں کہ انسان ان کو گن بھی نہیں سکتا ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا یعنی کوئی انتہا ہے ہی نہیں اور یہ تو صرف دنیا کی بات ہے پچھلے دنوں میں ایک میں ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں سے سب سے چھوٹی چیز کیا ہے اور ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ ایٹم جو ہے وہ سب سے چھوٹی چیز ہے لیکن جب انہوں نے ایٹم کے بھی اس کی بریک ڈاؤن کرنا شروع کیا اور اس کے اندر جو جو چیزیں مزید کتنے ہی لیبلز ہیں اور پھر آسمانوں میں ہیں گیلکسیز اور اس سے آگے اگر کسی وقت وہ یوٹیوب پر ویڈیو ہے اگر آپ کو کبھی دیکھنے کا موقع ملے تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے اور انسان شور کرنے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی تخلیق کی بست جو ہے چھوٹے سے لے کے منموم سے لے کے میکسیمم وہ کیا ہے اور اگر انسان ساری زندگی بھی لگا دے تو صرف ایک چیز کا حقہ دا نہیں کر سکتا ابھی تک انسان صرف اپنے باڈی جو ہے اپنے جسم جو ہے اس کو بھی پوری طرح ڈسکور نہیں کر سکا بہرہ اس دنیا میں بھی انسان کے لیے انجوائے کرنے کے بہت سے مواقع ہیں اور مختلف لوگوں کو مختلف طرح کی جو صلاحیتیں بخشی گئیں اس کا مختلف طرح سے انتظام کیا گیا لیکن ان سب چیزوں سے آگے ایک اور بہت بڑا مقام ہے اور بھی جنت ہے اس جنت کی وسط کا انتاظہ تو لگایا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ ایک ایک شخص کے لیے اتنی بڑی جنت کا وعدہ ہے جس کی وسط زمین اور آسمان کے برابر ہے دنیا میں نعمتوں کے باوجود ایک بہت بڑی مشکل ہے وہ گورڈم کی ہے ہم کسی بھی چیز سے بہت جلدی اکتا جاتے ہیں چاہے وہ کھانے کی ہو چاہے وہ زبان کے ذائقہ ہو چاہے وہ سوننے کی ہو چاہے وہ دیکھنے کی ہو چاہے محسوس کرنے کی چاہے لوگوں کی کمپنی کی آپ کسی اچھے سے اچھے فنکشن میں جائے کچھ دل آپ کو بھجوائے کرتے ہیں باتیں کہ پھر آخر میں تھکنے لگتے ہیں پھر آپ چاہتے ہیں کہ باپ آئی سے لیٹھوں اپنے گھر جائیں آرام کریں ایک طرف سکون سے بیٹھیں پھر جب آپ سکون میں جاتے ہیں سونے لگتے ہیں تو سوتے ہو بھور ہو جاتے ہیں پھر اٹھنا چاہتے ہیں پھر آپ اکیلے میں آپ کا دل نہیں لگتا پھر آپ اس سے تاں گا کے پھر آپ لوگوں میں جانا چاہتے ہیں دیکھا جاتے ہیں چہن کہیں بھی نہیں اچھا کسی خاص چیز کی کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو وہ آپ تھوڑی دیر میں اس سے دل بھر جاتے ہیں پھر آپ کے تھوڑ کچھ دل تک یہ نہیں کھانا ہے یہ نہیں بنانا اسی طرح کوئی لباس ہو تو اس سے دل بھر جاتے ہیں دنیا اور جنت بھی یہی پرک ہے جنت میں اتنی ایکسائیٹمنٹ ہے اتنی خوشی ہے کہ جو ہر دم بڑھے گی انسان کا حسن بھی ہر دم بڑھے گا جنت میں ہر جمعہ کوئی ایک بازار ہوگا جس میں خوشبو کے تیلے ہوگی یعنی چھوٹی مٹی شیشیوں میں ڈال کے یا کسی اس میں نہیں بلکہ تیلے اور جب ان تیلوں سے یا ان پہاڑیوں سے ہوا گزرے گی تو ہر چیز خوشبو دار ہو جائے گی اور لوگ جب اس بازار سے گھوم کے دھر جائیں گے تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکے ہیں اور جو لوگ گھر میں ہوگے وہ بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکے ہیں اور ہر آفتے ہر پیک یہ ہی ہوتا رہے گا اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے جب آپ بازار جائیں جتنے بھی صاف سترے نہاد ہوکے جائیں واپس آئیں تو آپ کا دل چاہے گے دوبارہ نہا لیں یعنی کردو غبار دھواں اور وحسی کسافتیں اور اسی طرح ضروری نہیں کہ جب آپ گھر آئے ہیں تو گھر والوں کو موٹ بھی بہت اچھا ہم طور پر جب آپ تیر سے آتے ہیں تو پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے سب کا یعنی دنیا میں کوئی چیز کوئی لذت کوئی خوبصورتی کوئی مست کوئی رنگ کوئی مزا کوئی ذاقہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کو انسان زیادہ دیر تک انجوائے کرسے کیونکہ پیسٹی نہیں ہے ہمارے اندر ہاں جنمت ایسی جگہ ہے کہ جہاں نہ کپیسٹی ختم ہوگی بلکہ خوبصورتی بھی بڑھے گی تو انجائے کرنے کی صلاحیت بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی لیکن وہ جنت ہے کس کے لئے وہ جنت ہے اللہ کی محبوبندوں کے لئے جو اللہ کے بلاویر ہیں اللہ کو پسند وہ کون ہیں ان کی کیا خصوصیات ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں عام طور پر ہاں جب جنت والوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو عمومت صرف عبادات کی اوپر ذہن میں آتا ہے کہ شاید وہ سارا وقت کہیں ایک الگ طرف دنیا میں بیٹھے ہوئے عبادت کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے انسان اللہ کی عبادت کیلئے پیدا کیا گیا اور جو ہمارے فرائز ہیں نماز روزہ حج زکاة اس سے تو کوئی چارہ ہے ہی نہیں نہ ہم اس سے الگ ہو سکتے ہیں لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جو انسان کو اللہ کی نظر میں بہت پیارہ بنا دیتے ہیں آج میں چند ان باتوں کے بارے میں آپ سے بات کروں گی تاکہ آپ اپنا جائزہ لے کے دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر وہ خوبیاں ہیں کیا ہم جنت میں جانے کے لائق ہیں کیونکہ جنت اتہائی خوبصورت جگہ تو وہاں وہی جائے گا جس کا عمل بہت ہی خوبصورت ہوگا وہ کیا ہے خوبصورت عمل تو عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیار ہیں وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کو بہت محبوبت اور کون سے عامال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کا پیارہ بن جائے ہیں اب دیکھیں کہ محبت بھی انسان کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر انسان کیا چاہتا ہے کہ کوئی اس سے محبت کرے اور ہر انسان اپنے عامال کے بارے میں بھی کانشس ہوتا ہے کہ وہ ایسے کام نہ کرے کہ جس سے اس کی بندامی ہوئی یا ایسے کام نہ کرے کہ جس سے وہ لوگوں کی نظروں سے گر جائے خاص طور پر ان کی جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کے سامنے اور زیادہ کانشس ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جس کے ہم بندے ہیں وہ اپنے ان بندوں سے پیار کرتے ہیں اور ہم کو کون سے کام کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے یہ کام کون سے اچھے ہیں تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہیں اگر ہم یہ جاننا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسندے تو ہم خود سے کہی سے نہیں جان سکتے نہ دنیا کے کسی انسائیکروپیڈیا سے نہ ویکیپیڈیا سے نہ کسی یوٹیوب سے نہ کسی انٹرنیٹ کہی سے نہیں اس کے لئے ہمیں کہاں رجوع کرنا پڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ کی بات ہی سب سے سچی بات ہے سب سے اچھی بات ہے تو اس لئے ہمیں وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا بتایا گیا ہے تاکہ پھر ہم وہ کر کے ہم بھی اللہ کے پیارے بن سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لئے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو جو دوسرے انسانوں کے لئے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہو دوسروں کو فائدہ دینے والے ہو آج آپ دیکھیں کہ خودغرضی کی اس دنیا میں ہر شخص کیا چاہتا ہے کہ وہ کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ دوسروں سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہوں کہ میں کس جگہ کس انسان کو کیسے فائدہ پہنچا ہوں میں کیا کروں کہ جس سے دوسروں کا فائدہ ہو دوسروں کا بھلا ہو اب ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی کپیسٹی میں اپنی اپنی جگہ پر یہ سوچنا ہے کہ ہمارے پاس وہ کونسی سکل ہے وہ کونسی نعمت ہے وہ کونسی چیز ہے کہ جس سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں کیونکہ ہر انسان برابر نہیں ہے کسی کے پاس علم جادہ ہے کسی کے پاس مال جادہ ہے کسی کے پاس جسمانی قوت جادہ ہے کسی کے پاس اقل بہت ہے کسی کے پاس کوئی اور خوبی کچھ لوگ کے پاس ایسی سکلز ہوتی ہیں کوئی دوسروں کے پاس نہیں ہوتی تو ہماری سپیشیالٹی کیا ہے ہم کیا زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں ہم کیا زیادہ اچھی طرح کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں نمبر ایک اپنے آپ کو پرچاننا ہے کہ وہ کونسی چیز ہے جو میرے پاس جو میں دوسروں کو خوشی سے دے سکتی ہیں دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچا سکتی ہیں وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے وہ بڑی سے بڑی چیز بھی ہو سکتی ہے مسلم آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی کس چیز سے دوسرے کے فائدے کا کام کر سکتے ہیں مسلم آپ کو کیا اچھا آتا ہے علم اور چھوٹی چھوٹی چیز اچھے دیکھیں یہ علم سے بہت بڑا لفظ ہے اور علم کی کتنی کسمیں بشمار کسمیں علم عام طور پر ہم کتابی علم کو علم سمجھتے ہیں یا کسی ڈگری کو علم سمجھتے ہیں آج کے دور آپ دیکھیں کہ ہم صرف اس کو عالم کہیں کہ جس کے پاس کسی یونیورسٹی کا یا کسی مدرسے کا یا کسی انسٹیچیوٹ کا کوئی سٹیفکیٹ ہو اس پہ تول دیں لوگوں کو وہاں سے لوگ سرک اجوکیٹڈ ہوتے ہیں خود سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس اتنا علم ہوتا ہے اتنی کام کی باتیں ہوتی اتنے فائدے کی باتیں ہوتی ایسی ایسے ہونا روتے ہیں کہ آپ سوچیں نہیں سکتے آپ حیران ہو جائیں گے امسلاً آپ لوگوں کا بھی ایکسپیریل ساگا میرا اپنا پرسنل ایکسپیریل ساگا ہماری نانی اممہ جو تھی وہ کسی سکول نہیں گئی تھی لیکن میں نے ان سے اتنی چیزیں سیکھی اتنی چیزیں سیکھی کہ میں بچپن میں ان کے پاس رہی تھی آج بھی کام میں تنہائی میں بیٹھ ہوتی تو میں سوچتا ہوں کہ چھے چیز کام سے سیکھی میں نے تم جانتے تک اچھا ہونا ایمن جو وہ الفاظ بولتی تھی جو ان کے محاورے ہوتے تھے جو وہ لینگوج تھی جتنے درختوں کے نام ان کو آتے تھے جتنے پودے اور ان کی جو خصوصیات ہوتی تھی بہی شمار چیزیں چلتا برتا ہے کی انسائیکلوپیڈیا تھی اللہ تعالیٰ ان پر بہت رحمت کرے جیسے جہاں پر ہم نے جانا نہیں تو وہ چھپ کر کے نہیں بیٹھتی تھی وہ کچھ نہ کچھ بتاتی رہتی تھی شیئر کرتی رہتی تھی یہ ایسے ہوتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے یہ یوں کرتا ہے یہ پناہ کرتا ہے اور پھر اپنے پرانے قصے واقعات اور بچپن کی چیزیں اور دائیں کی اور بائیں کی اور ایسی زبردست ڈسکرپشن اب یہ ان کی سکیل تھی اور انہوں نے اس سے بہت فائدہ پہنچایا اچھا اسی طرح پکاتی بہت اچھا تھے تو مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے کوئی سو بھی ہمیں لکھوائی یہ کچھ لیکن وہ جو کچھ میں انہوں نے کرتے دیکھا وہ میرے مائن میں ہے کیونکہ ہم دیکھ کے جو کچھ سیکھتے ہیں بازوں کا ہے تو لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں سیکھتے ہیں لکھ کے لیے آتا ہے کہ اسے پڑھ لیتے پھر وہ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کا وہ بازہ نہیں مرتا وہ چیز نہیں ہوتی اسی طرح کچھ سکیلز ایسے ہوتی ہیں جو ہماری کمائی کا ذریعہ ہوتی لیکن اس کمائی کے ذریعے میں بھی ہم کچھ نہ کچھ وقت ایسا نکال سکتے ہیں کہ جس سے ہم مخلوق کو کمائی کے علاوہ بھی فائدہ پہنچائیں مثلا بھی ڈاکٹر کوئی نرس ہے کسی کو مساج آتا ہے کسی کو بال کٹنے آتے ہیں کسی کو میک اپ آتا ہے کسی کو کپڑے سینے آتے ہیں کسی کو کچھ بھننا آتا ہے عام طرح پر لوگوں کی اٹریٹوٹ کیا ہوتا ہے کہ جب کچھ چیز آتی ہے تو وہ چھپاتے کہ کوئی ہمیں تانگنا کرے اگر کسی کو پتا چل گیا انتدا میں ایک بچی آئی انگلینڈ سے تو اس کو پروفیشنلی ہجامہ ٹرینڈ ہجامہ کرتے ہیں وہ جو کپنگ کرتے ہیں یہاں بھی شاید ہوتا ہو وہ ایک علاج کا ذریعہ تو اب ویسٹ میں اس طرح کے جو تریڈیشنل میڈیسنز ہیں وہ بہت زیادہ مہا پر آمد ہیں لوگ آلٹرنیٹ میڈیسنز اور آلٹرنیٹ زریعے جو علاج کیا ہوں وہ اتیار کرتے ہیں تو میں کلاس سے باہر نکلی تو مجھے ملی تو پھر اس کے کچھ قویسٹنز سے تو میں نے اس سے کچھ چیزیں تو میں نے کہا تم کیا پڑی ہو کیا کرتی ہو تو پھر سمجدار سے بچی لگی تو بطانے لگی کہ میں ایک ٹرین نرس تھی اور پھر میں نے یہ اور یہ چیزیں سیکھی اور مجھے ہجامہ بھی آتا ہے تو میں نے کہا تم دوسرا کو کرتی کیوں نہیں کلی نہیں کی کسی کو نہیں بتانا پھر لوگ ملے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو میں نے کہا تو اچھی بات ہے نا کوئی پیچھے پڑھے گا تم کچھ کر بھی دیں گے ہم تو ایسے کبھی کسی کے کامنا ہے تو اس سے مجھے ہوا کہ بہت زکاعت ہم لوگ اپنی کوئی سکل صرف اس لئے چھپا جاتے ہیں کہ کوئی ہم سے مانگ نہ بٹھے یا کوئی ہم سے تقاضہ نہ کر لے یا ہمیں ڈسٹراب نہ کرے ٹھیک ہے اس کے کچھ حدود لیمٹس باقی سب کو اپنی جگہ بھی رکھنے چاہیے ہمیں کسی سیفری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی پرائیویسی میں مداخلت کریں اور اس کا جینا حرام کر دیں اور اس کو یہ کہیں کہ بس تم خدا واسطے کے لیے سب کچھ کرو اور اپنی زندگی بھول جاؤ وہ پھر ہر ایک اپنے سوچنے کی بات ہے لیکن یہاں میں اپنے طور پر سوچ رہی ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھیں کہ اس کو کیا آتا ہے مثلا کچھ سیاں بتا رہی تھی کہ ان کی ایک آنٹی تھی ڈاکٹر تو وہ دمائی کے ایک مشہور ہسپٹل میں کام کرتی تھی لیکن جب ان کی وکیشن ہوتی تھی تو وہ وکیشن کس طرح لیتی تھی کہ کسی بھی دوسرے کنٹری پر چلی بھی آتی تھی اور وہاں غریبوں کا مفت علاج کرتی تھی یعنی اسلام میں کچھی عبادیوں میں غریبوں کے علاقوں میں کیونکہ اللہ نے دیا ہوا تھا تو دمائیوں بھی لے گے اور خود اپنی سکلز بھی اور اس کا علاج اس کا علاج اس کا سارا سال اگر کمایا ہے تو زندگی کے کچھ حصہ ایسے لوگوں کی خدمت کے لیے لگا دے کہ جو فی سبیل اللہ اللہ کی خاطر فائدہ پہنچانے والی بات ہے اسی طرح اگر کسی شخص کا مثلا پروپیشن ککنگ ہے پر اضاف کرے شیف ہے کوئی یا کوئی اور اسی طرح کا ہونر اس کو آتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنی جاب کرے اس پر اپنی پوری سکلز آزمائیں لیکن کچھ وقت ایسا نکالے فی سبیل اللہ کہ جس میں وہی سکل وہ ان لوگوں کو سکھائے کہ جو نہ اس کے وہ وہ وہاں جا کے کھانے کھا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی پروپیشنل جگہ پہ جا کے ٹریننگ حاصل کر سکتے تو وہ ہفتے میں ایک گھنٹہ ہو سکتا ہے وہ مہینے میں ایک دن ہو سکتا ہے وہ اپنے اپنے حساب سے وہ سوچ لیں اسی طرح ہر شخص یہ تمہیں صرف اس کے مثالیں دے رہی ہیں کہ ہم نے اللہ کا مہبوب بننا ہے ایسے لوگ اللہ کے بہت پیارے ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں فائدہ پنچانے والے ہم جب جوب بھی کرتے ہیں مثلا ڈاکٹر ہے تو اگر آپ کام کر رہے ہیں کسی مریض کے علاج کر رہے ہیں اس میں بھی آپ فائدہ پنچا رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی انسان کو ہر دم تیار رہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا جس کو بچھو کٹ گئی تو اب ظاہر ہے کہ تکلیف دے چیز ہے بھیڑ کٹنے کا تجربہ شاید کئی لوگوں کو ہوا ہی ہو شاید کی مرک کی کٹنے کا یہ ہو تو اب وہ تڑک رہا تھا تکلیف سے ایک شخص نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اس کے اوپر ایک دم کرتا ہوں جس سے یہ کیک ہو جائے گا تو آپ نے فرمایا اگرچہ آپ نے اس کو بہت اپروم نہیں کیا لیکن آپ نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو وہ ضرور پہنچائے بعض وقت ایسا ہوتے ہیں کہ ہم پسی سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں اچھالا کوئی گر جاتا ہے کوئی ایکسیڈٹ ہو جاتا ہے عمومن لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بچ کے نکل دو کوئی گرہ پڑھا تو دیکھو ہی نہ کوئی بیمار ہے تو سنو ہی نہ کیونکہ پھر سر پہ آ جائے گی بار ٹھیک ہے انسان کے دوسری کو پر بوجھ نہیں بننا چاہیے لیکن اس وقت اگر انسان صرف ایک تھی سوچ لے اور وہ کیا کہ میرے اس عمل سے اگر اللہ راضی ہو جائے اور یہ میری جنت میں جانے کا ذریعہ بندے تو کوئی میں کا سودہ نہیں مسئلہ نہیں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت جو بہت خراب عورت تھی وہ کئی جا رہی تھی اس کو پیاس لگی اور اس کو دیکھا کہ پانی نہیں ہے تو گویں موتری پانی پیا جو باہر نکلی تھی دیکھا کتا ہاں پر ہے اس کو سوچا کہ یہ بھی میری طرح ایک جان ہے اور اس کو بھی پیاس لگی ہوگی اب کوئی برطن نہیں کچھ نہیں تو اس کے اپنا موزہ اتارا موزہ چمڑے کا اتارا وہ اتارا وہ اتری ہے اس میں پانی بھرا اوپر لاکر اس کو پلایا اس عمل کو اللہ تعالی نے اتنا پسند کیا کہ اس کو بخش دیا صرف اس عمل کیا اور یہ واقعہ کئی دفعہ آپ نے سنا بھی ہو گئے لیکن خاص طور پر اس کانٹیکس میں کیونکہ اہم طور پر کیا ہوتا ہے جب ہماری ضروق پوری ہو چکی تھی ہمارا مطلب پورا ہو جاتا ہے پھر ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی اور بھوکا ہے یہ پیاسا ہے ہم دیکھتے ہم نے کھایا دسکار اور پھر کون اترے عام طور پر ہم لیزی ہوتے ہیں کام کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہوتا اس عمل بھرمانی ہوتا ہے گھر میں اوپر نیچے رہ رہ رہے ہوتے ہیں اب اوپر بیڈروم ہے اب اممہ کو پانی کی ضروق پڑی اور بیٹی کہتے جاں بیٹا پانی لے کر پھر نیچے جاؤ اس وقت اگر انسان صرف یہ سوچ لے کہ کیا پتا میرا اپنی ماں کی خاطر ایک نیچے جا کر پانی کی بوٹل لانا سکتا میری وخشش اس کے ذریعے ہو جائے اللہ کو یہ عمل پسند آجائے کیونکہ ایک مرتبہ غار میں تین لوگ پھس گئے تھے اور وہ پتھر گرا تھا اور دروازے پہ آ گیا اور وہ مر جاتے اندر ہی نکل نہیں سکتے تھے تو انہوں نے دعا کرنا شروع کی اور یہ بھی صحیح حدیث ہے دعا کرنا شروع کی کہ اللہ تعالی ہمارا جو نیک عمل ہے اس کی وجہ سے تو اس پتھر کو اٹھا دو تو اس میں سے ایک شخص نے کی دوسرے نے نہیں کی اس میں سے ایک جو تھا وہ اس نے یہ کہا یا رب العالمین میرے والدین گوڑے تھے میں وقتیہ چراتا تھا اور ان کا دودھ رات کو لاتا تھا اور پھر اپنے والدین کو پہلے پلاتا اور بچوں کو بعد نہیں پر ایک دن میں آیا تو میرے والدین سوچ چکے تھے اور بچے میرے رو رہے تھے لیکن میں والدین کی سرحانے کپ لے کے کھڑا رہا جب تک کہ وہ خود اٹھیں اٹھایا بھی نہیں یا اللہ اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند تھا تو اس کی وجہ سے آپ آج ہمارا یہ راستہ کھول دیں اور یہ پتھر اٹھا دیں تو ہر ایک نے اپنا پسندیدہ عمل بتایا اور ایک نے اپنے والدین کی یہ خدمت بتائی بعض اوقات زندگی میں انسان کے بڑے بڑے مسائل آ جاتا ہے مشکلات میں انسان گر جاتا ہے کوئی ایسی مسئیبت آ جاتی ہے خوانہ خاصتہ کہ انسان کے پاس کوئی حد نہیں ہوتا سوائے دعا کے کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا اب اس موقع پر بھی اس قسم کے کام جو نفس کے خلاف جا کے بندہ کرتے ہیں تو اس سے یہ بہت پتہ چلتا ہے اس حدیثے کہ ہمیں الرٹ رہنا چاہیے آنکھیں کھول کے رہنا چاہیے کہ کوئی ہمارے آس پاس پیاسا تو نہیں کوئی گھکا تو نہیں کوئی بیمار تو نہیں کوئی کسی اور مدد کا محتاج تو نہیں نفع پہنچانے سے مراد ضروری نہیں کہ کسی کو کوئی مال ہی دے مال اپنی جگہ ہے لیکن یہ جو انسانی ہمدردی ہے اور انسانی ضرورت ہے اور کیئر کنسان لاب افیکشن یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو دیں اچھا کیا چیزیں رکاوٹ بندی ہے رکاوٹ یہ بندی ہے کہ دوسروں نے ہمیں کوئی جو چوٹ لگائی تھی نمو نہیں ہمیں بھولتی پھر ہم اپنا دروازہ بند کر دیتے دل کا دروازہ لیکن جس نے فران دیکھا ہرٹ کیا تھا میرا تو اس کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا میں اس سے بات ہی نہیں کرسا میں اس کو معاف نہیں کرسا وہ سارے بوجھ اپنے دل پر لیے رکھتے ہیں لیے رکھتے ہیں حل کیا ماف کرو نکالو بھولاؤ ہم کہتے ہیں ہمیں چیزیں بھول جاتے ہیں تو میں کہتے ہیں یا اللہ مجھے ایسی چیزیں بھول جائے کریں ہم سب حافظے کی قوی کا شکاعت کرتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگی میری تو میموری کو کچھ ہوتا جا رہا ہے ہر دوسری عورت یہی کہتے سنائی دے اگر میموری کو کچھ ہو رہا ہے تو گرڈجز کو نکال دیں بھول ان کو میموری سے بھول کر دیں ایسی چیزوں کو آف لوڈ کر دیں کہ جنہوں نے ہماری لیے زندگی حرام کی معاف کر کے آگے چلیں تو ہمیں اللہ کا پیارہ برنے کے لیے اپنی جنت میں جانے کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ انسانوں کے فائدے کمانیں اور فائدے کے لیے کوئی بہت بڑے بڑے huge قسم کے mountain ہی ہٹانے ہمیں اللہ ہم سے وہ بھی ہٹوا دے اگر اللہ ہمیں توفیق دے لیکن اگر چھوٹا سا کوئی راستے میں چیز لوگوں کے پاؤں میں اٹک رہی ہے تو اللہ ہمیں وہ بھی ہٹانے کی توفیق دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو جنت میں مزے کرتے دیکھا اور اس کا عمل کیا تھا کہ اس نے لوگوں کے رستے سے ایک درخت کاٹا تھا جو ان کے لیے رکاوٹ بنا ہوتا ہے حالانکہ درخت کاٹنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے اللہ یہ کہ کوئی obstruction تو اس نے وہ درخت اٹا دیا کہ لوگوں کے لیے جیگہ کھلی ہو جائے مثلا آپ جا رہے ہیں سڑک پر اور کسی کو پیچھے جلدی اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ جلدی میں ہے کیا مجبوری ہوگی ہو سکتا ہے کہ لیے لیٹ ہو رہا ہو اور آپ اس کو راستہ دے دیتے ہے بہت مشریل کام لیکن لیکن اگر آپ بھی لیٹ ہو رہے ہیں تو پھر اور بھی مشریل کام ہیں لیکن باز وقت پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ڈسٹرگنس میں ہے تکلیف میں ہے پریشانی میں ہے باز وقت آپ ہسپٹل میں ہے کہ کئی پر بھی لائن میں کھڑے ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص نہیں کھڑا ہو پا رہا کوئی بزرگ ہے کوئی بچے والی عورت ہے یا کچھ تو آپ اس کے لیے رسطہ بنا دیں میں نے ملسلیو پڑتی تھی تو ہمارے نیو کمپس میں برہتے کہ لاہور میں اور اوڈ کمپس میں ہماری پلاسیز ہوتی بچے والی عورت کو دیکھا یا بڑی عورت کو دیکھا تو میں اپنی سیٹ دے دیئے سٹوڈرٹس کے پاس اتنا نہیں ہوتا صدقہ کرنے کو اور کچھ نہیں لیکن اپنی سیٹ صدقہ کیا کروں اور یقین گرے مجھے اتنا مزہ آتا تھا اتنی دل سے خوشی ہوتی تھی جب میں کسی حال کے لیے اٹھ کے اپنی جگہ چھوٹا کیونکہ جہاز ہو یا بس ہو کار ہو یا کوئی بھی اس میں آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ حتیٰ کی کسی کی گھر بھی جاتے ہیں شادی ہو پارٹی ہو تو اندر جا کے پہلے دیکھتے ہیں جب کمہ بیٹھیں اور اپنی پسندیدہ جگہ تلاش کرتے ہیں کئی لوگ تو سیٹ کی خاطر بہت پہلے چلے جاتے ہیں جیسے آج سائی تو اس وقت اپنی جگہ کسی کو دینا بہت مشکل کام ہے لیکن کسی ضرورت مند کو کسی ضرورت مند کو کسی بیمار کو کسی بازو کتے ہیں کچھ بزرگ ہوتے ہیں وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے تو میری کلاسوں بھی جسے بازو کتے ہیں یا ہم گلز کرسیوں پر بیٹھ دیں تو میرے بس رہت لیں کہ بیس بڑوں کے لیے جگہ چھوڑ دیں کیونکہ آج کل تو بچے بچے کی کمبر میں تک ہی اور وہ بھی جاتا ہے کسی پر بیٹھ لیں بچپن سے ہی کرسی پر بیٹھ لیں کسی چھوڑنا ہوتے ہیں بچے بس کی بیٹھ لیں تو بھاران مکہ بدینہ ہوئی جمعہ کے دن حرم میں اگر کوئی ہمارے آگے 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 بیٹھ لے اس وقت تو ہم بھول جائیں گے کب احرام میں بھی تو اس وقت سوچے چلے اب جو ہونتا ہو گیا تو ہم انکہ بند کر دیں توڑی دیر کی بات ہے کس آرے دن یہ آگے بد توڑی دیر کی بات ہے اچھا خیارہ دعا کر لیں اگر کوئے پیدا کر دیں اور آپ کے اکیم کریں اللہ تعالیٰ غصت کرتا ہے جب دل پہ غصت آ جاتی ہے تو جگہ بھی غصتی ہو جاتی ہے دلوں میں غصت کی جاتی ہے جب آپ نیت کریں گے میں نے آج یہ ٹاپک چنا کیا سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ریمائنڈم دینے کے لیے کیا کہ ہم سوچتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں پھر کچھ ہر سے تیر پڑ جاتے ہیں پھر اس کو اٹھانا ضروری ہوتا ہے پھر دوبارہ پھر دوبارہ پھر دوبارہ تو مر کے دن تک علم حاصل کرتے رہنا چاہیے آتا بھی ہو تو پھر یاد دہانی کرنی چاہیے اپنے آپ کو تمہارا اللہ کا سب سے پیارہ وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ آمال یہ ہیں نمبر ایک مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا خوش کرنا اب کس چیز سے آپ خوش کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں تو سمائل سلام چھوٹی سی چیز میں ہلپ کرنا ہم سب کو پتا ہے کہ ہم اگر نہیں بتا تو ہم یہ دیں لیں ہم کس سے خوش ہوتے ہیں جن چیزوں سے ہم خوش ہوتے ہیں پھر ہم وہی دوسروں کے لیے کر لیں اور ان کو خوش کرتے ہیں اثر چیزیں تو خوش کرنا غصتے قلب سے دوسرے کو ملنا پھر بات وہی آتی ہے کہ جو ہم سے اچھا ملتے ہیں اسے تو ہم ہی اچھی طرح مل لیتے ہیں لیکن جو ہم سے اچھی طرح نہیں ملتے ان کے ساتھ اچھی طرح ملنا ہے کڑوی گولی کی طرح لیکن اس کا اثر بڑا اچھا ہے بڑی شکاہ ہوتی ہے اس کے بعد تھنڈک آ جاتی ہے کہ جو ہم سے اچھا نہ کریں ہم اس سے اچھا کریں کر کے تو دیکھیں آپ یہی سمتے ہیں کہ تھوڑی دیر کسی اُبل کے پھانی کے پاس آتی ہے رباب پڑ گئی آپ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ٹھیک کر دیتا ہے پھر اس کے بعد اس سے دوسرا کام کیا ہے نمبر ایک مسلمان کے اپنے بھائی کو خوش کرنا ہے کسی کو بھی خوش کرنا نمبر دو اس سے کسی تکلیف کو دور کرنا کوئی بھی تکلیف کوئی چیز اس کو چوب رہی ہے کوئی تکلیف دے رہی ہے اور اپنی تکلیف سے انسان دوسروں کو بچائے مثلا بازوں کا ہم رسطہ بھی جوتے اتار دیتے ہیں بازوں کا درسطہ بھی دروازے پکڑے ہو جاتے ہیں سوارے لوگ پیچھے کڑے ہیں ہماری وڈس بازوں کا تو غلط اگر گاڑی پارک کر دیتے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تو ان چیزوں کو ہٹانا یہ بھی تکلیف سے دور کرنا ہے تیسری چیز اس کا قرضہ ادا کر دینا باز لوگ واقعی اتنے غریب ہوتے ہیں کہ وہ ان کے لئے زندگی گزارنی مشکل ہوتا ہے ہم جنہیں نعمتہ ملیاتے ہیں پرویلشت ہوتے ہیں ہم کوئی سوچ میں نہیں آتے کہ زندگی میں مشکل کی کبھی ہوتی ہے یا نہیں آتا ایسے بچپن سے ماشاءاللہ جب اچھے گھرانوں میں آنکھ کھولتے ہیں تو پتہ ہی نہیں آتا کہ کسی کے پاس نہیں بھی ہوتا جو صالح اللہ ہمارے والد اللہ نے اچھا ان کا رہن سینل رکھا ماتا تو بچپن میں کوئی سامنہی آئی کیونکہ جو جو طرح بڑے ہوئے آنکھ کھوڑی اور لوگوں کی مشکلات دیکھی پھر روش رہی کہ اچھا ایسے بھی ہوتا آج جن کے ساتھ ہمارے تھے گاڑی میں عراقی ہیں وہ تو ان سے عراق کے میں حالات پوچھ رہی تھی کہ وہاں پر اب کیا حالات ہیں اور آپ کیا کرتے رہے وہاں تو وہ بتا رہے تھے کہ نائنٹیز میں وہ عراق میں تھے پی ایش تی ہے انگلیش لٹریچر لیڈز یونیورسٹی سے وہ کہتے ہیں کہ میں عراق میں تین یونیورسٹیوں میں پڑھاتا تھا اور اس کے علاوہ پرائیوٹ یوشنز بھی دیتا تھا بیچ بیچ میں اور میری آمدنی پانچ دالر تھی پور ڈالر ایٹی سیون سینٹ سے بتا رہے تھے کہتے کہ ہم فریج کھولتے تھے گھر کا تو اس پانی کی جب کی سوا کچھ نہیں ہوتا تھا اور میں صبح سے رات تک پانک کرتا تھا اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کس طرح ہمیں زندہ لکھ کیسے کھلایا کھلایا یہ ایک مریکل تھا کہ اللہ رازق ہے اور وہ ہمیں اتنا دے دیتا تھا کہ پیٹھو یہ وہ شخص ہے جس نے انگلیش لیٹریشر میں پیش ڈی کی ہوئی اور اتنا مہم دی کہتے کہ میں پھر ملک چھوڑ کے آگیا تو اللہ نے بہت سے دروازے کھول دی پھر اس کے تو بہرحال ہم ایسے علاقوں کا جہاں جنگیں ہیں جہاں پتنا پساد ہے جہاں بہت سی خرابیاں ہیں ان ملکوں میں لوگوں بھی کیا بزر ہی ہمیں تو تازم نہیں ہے کیونکہ اللہ کا شکر ہے ہمیں آمن پر رکھا ہوتا ہے تو اگر اپنے رشتداروں میں سے پتا ہو کہ ان پر صرف راشن لینے کی وجہ سے کرنا چڑ گیا کچھ لوگ بتا ہے کہ کرزے پر لیتے رہتے ہیں اچھا تنخواہ آئے گی مہینے کے بعد دے دیں اب ہوتا ہے کہ تنخواہ آتی ہے وہ تو کرزہ اتر جاتا اگلے مہینے پر خالی آتا ہے پھر دوبارہ کرزہ لینے شروع کر دیتے ہیں پھر بعض اوقات ریڈٹ کارڈ کا غلط استعمال پھر لاکھوں کا کرزہ سر پر چڑ جاتے طرح طرح کے مسائل تو سب سے پہلے تو قریبی رشتداروں میں دیکھنا چاہیے پہل نائیوں میں دیکھیں کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ جس کی اوپر جینون ریزن سے کرزہ چڑ دیا ہو تو چکے سے اس کی مدد کی جاتا ہے کرزے میں تو زکاة بھی دی جاتا سکتی اگر اس نے اپنی بیسک نیٹس کے لیے کرزہ لیا جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کہ اگر کوئی نشے کے لیے کرزہ لینا ہے تو پھر ہوتا اس کی اور چیز ہے لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی پریشان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کیوں کیا تو اس نے فلاں کام میرے بیٹا چھوٹا تھا ایک دن میں نے اس نے کہا کہ یہ صدقہ کرنا ہے فلاں کو دینا ہے تو اس وقت ضرورت ہے تو کیونکہ وہ غریب ہے تو اس کو دیں کہتے ہیں it's his own fault میں نے کہا کہ کام کیوں نہیں کرتے میں نے کہا کہ کیا خواب ہے کہ وہ کام کرتے ہوں لیکن کام کرنے کے باوجود بھی پورا نہ ہوتا تو اس تر مجھے خیال ہے کہ اچھا بچے اس طرح سوچتے کہ اگر کوئی غریب ہے it's his own fault نہیں it's not his own fault بعض اوقات circumstances ایسے ہو جاتے ہیں اور میں سوچتے تھے کہ یہ بچے ہیں اس نے رمو سے بول کے کہہ دیا it's own fault کہ ہم بڑے بھی یہی سوچتے it's his own fault اپنے بہن بھائیوں کا سوچتے کہ ہاں نہیں ہے نا یہ ہم نے اس کو مشورت دیا تھا ایسا کرنا ایسا نہ کرنا اسے ہماری نہیں مانی اب بھوگتے چو کرتا کرتے ٹھیک ابھی غلطی ہو گئی اب اس کے بچوں کو تو نہ رکھ وہ بھگتنا پڑے اس کے بیوی کے اوپر تو نہ مسیبر پڑے تو کوئی طریقہ اختیار کر کے انسان کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے کہ جس سے ہم مدد کریں اور اسے کھانا کھلا ہے یہ تیسرا پسندیدہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں ایک ماہ کے احتقاف سے زیادہ پیار ہے اس کا یہ مطلب نہیں احتقاف کرو ہی نا اگل یوں مزاروں پھرتے رہو کہ شاید کوئی مل رہے ہمیں تو اس کے ساتھ پھر کے ہم یہ ثباب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال احتقاف بھی کرتے تھے اچھا ہم کسی قریب کی مدد نہیں کرتے کربانی کرنے کا کیا فائدہ کسی کی شادی کرا دو اس پیسے جب کوئی شادی کے لیے آتا تو کہتے ہیں کہ تم فضول خرصی کرتے ہیں نہ وہ کریں گے نہ وہ کریں گے شتر مرگ شتر مرگ کہا جائے کہ تم سمان دھو یعنی لا دو کے اونٹو کہتے ہیں کہ میرے تو پا رہا ہے میں تو مرو ہوں اور جب اس سکاید آتا ہے اڑو تو کتھا نہیں تو شتر مرگ یعنی اونٹو تو شتر مرگ پالیسی ہی ہوتی ہے کہ ہر چیز سے بچنے کا کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کیا ہوتا اور کوئی کام نہیں پھر کر دیتے ایسے لوگ تو کام نہ کرنے کی بہانے لڑنے کی وجہ کرنے کے وجہ تلاش کرنی چاہیے جب اعتقاف کا موسم ہے تو اعتقاف بھی کر لیں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے لیکن اس سے پہلے کہی اعتقاف ہو سکتے ہیں سال بھر میں اعتقاف ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم سب مسئل کے نبی کا اتنا اترام کرتے ہیں پھر رمضان کا پھر اعتقاف کا ہمارے نزی کی اعلیٰ ترین دردی کی عبادت ہے جس کو بڑے خوش قسمت پہنچتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مثال دے کے ہمیں یہ سمجھایا کہ اگر تم کسی ضرورت من کی ضرورت میں اس کے ساتھ چلو ساتھ چلنا کیوں ضروری بعض اوقات ہم کہتے ہیں اچھا یہ پیسے لے لو کام کرلو اچھا فون کر کے کوئی مشورہ دے 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 یا کوئی اور طریقہ لیکن کسی دکھی دل والے کے ساتھ چلنا ساتھ دینا مورل سپورٹ دینا کمپنی دینا صبر دلاسہ دینا جیسے کوئی فوت ہو گیا کسی کا یا کوئی اکیلی لڑکی جیسے یہاں بھی کئی بچیں شادی ہو کے آئیں ہوگی اور پھر بچہ پیدا ہونے والا ہے کوئی ساتھ ہوا اسپٹل جانے والا نہیں کوئی امی نہیں کوئی بہن نہیں کوئی کچھ نہیں کیسا وقت ہوتا ہے نا ویسے ادازہ نہیں ہو تب جب میری بیٹی باہر تھی تو اس کی جب ڈیلیوری کا وقت آتی یہ پہلا موقع تھا کہ جب میں وہاں نہیں تھی اور میری حمد بھی نہیں تھی جانے کی اور وقت بھی نہیں تھا میرے پاس تو اس وقت بیٹی صورت میں صرف دعائی کر رہی تھی کیا کھایا کیا نہیں کیا کیا دل پر ایک عجیب کیفیت تھی تو اس وقت میری سب بچھیوں کا خیال ہے کہ جو ایسے ملکوں میں باہر جاتی ہیں اور اس وقت ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا یعنی وہ میرے خام کی ایک عجیب کیفیت تھی تو جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی تو میں دوسروں کے لیے پوراں سوچنے لگتے ہیں چوٹ کھا کے بندے کو سمجھ آتی کہ کسی کو چوٹ لگے تو مسلم کیا گزرتی تو اب اس میں آپ دیکھئے کہ آپ کی حمسائی ہے نیبر ہے مسلم ہے نون مسلم ہے کوئی بھی ہے انسان ہے نا اگر اس کو ضرورت ہے تو اپنا تھوڑا سا کام بیلے کر کے ساتھ چلے دیں اچھا مشورہ دے دیں مدد کر دیں کچھ پکا کے بھی دیں جیسے میت کے گھر تین دن کے کھانے کی بات ہے لیکن اب تو ہم میت والے ہی خود بھی جارے کھلاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبی میں ایک ماہ کے اتقام سے زیادہ محبوب ہے پھر فرمایا جس نے اپنے غزب کو روک لیا غصہ آیا خوب کٹرول کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں میں پردہ ڈالے گا اس کے آج چھپا دے گا اور جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود بھی گیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے ملتے گئے اس دن خوف نہیں ہوگا اس پر پر امید ہوگا کہ مجھے اچھا ٹھکانا ملنے والا ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لئے چلا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگھو گا جائے گا تب ضرورت پوری کرنے کے لئے ساتھ چلنے کے بعد دو دفاعی کتنی بڑی نیکی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توپنی قطع کر گا اور ہم واقعی دوسروں کے لئے خیر بھلائی خوشی رحمت کا ذریعہ بنیں تکلیف کا ذریعہ نہ بنیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ خیر کی چابیاں ہوتے ہیں اور شر کے تعلے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ شر کی چابیاں اور خیر کے تعلے ہوتے ہیں وہ ہر خیر کا دروازہ بند کر دیں گے پس خوشخبری ہے اس کے لئے جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے خیر کی راہیں کھول دیں یعنی ایسا کوئی کام کیا کہ جس سے لوگ خیر کی طرف چل پڑے اور ہلاکت ہے اس آدمی کے لئے جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے شر کی راہیں کھول دیں یعنی جس نے لوگوں کو تکلیف اور پریشانی میں مختلع کر دیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لئے خیر کی راہیں کھولنے والا بہتا ہے اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں وآخر دعوانا الحمدللہ ربی آسان سبحانکہ 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 ربنا ہبلنا من ازواجنا ودلویاتنا قررت اعیل وجعلنا للمتقین امام یاللہ باک جتنی بہنیں آئیں ہیں جو کچھ ہم نے پڑا ہے صنا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی تحفیق کریں اس کے بعد پر اپنی خیار و بکن ناظر پر آنے ہیں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ہم کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہم کا پورا فرما سب کو صحت اور آفیت عطا فرما اللہ ہم سب کے والدین پر اپنی رحمت فرما ہماری اولادوں کو نیک ہدایت دے انہیں ہدایت کے رستے پر چڑھا یا رب العالمین سب کی تکلیف میں دکھ اور پریشانیاں دور کر دیں ہمارے گناہوں کو مارک کر دیں ہمارے لئے جنت کے راستے آسان فرما دیں یا رب العالمین ہمارے لئے آخرت کی بھائی نصیب اللہ سب کو تکلیف اور پریشانیاں دور کر دیں ربنا تقبر مننا انکا انت السمیل علیم وطب علینا انکا انت التباب الرحیم وصلا اللہ تعالی علا خیل فرقه محمد وعلا آلہ واسحابه و اہل ویتہ اجمائی برحمتکا یا ارحمت رحمت الہی آمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد ان لا الہ الا انت نشہد انتظر کلیف اور پریشانی